لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسانوں کے ساتھ رہنے والے شیعاتین امام مسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے فکر ہوئی کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں جب آپ واپس تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم فکر مند ہو میں نے عرض کیا مجھ جیسے کو آپ جیسے پر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تجھے تیرے شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہاں پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا امام مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک ہم ذات شیطان اور ایک فرشتہ یعنی کہ ملہم مقرر کیا گیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے لئے بھی لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے ہمیشہ بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے اسی طرح ابن حبان اور تبرانی حضرت شریک بن تاریخ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے لئے بھی لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی تو وہ مسلمان ہو گیا